ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا میکنٹائر کی بیچ میں دوستو یہ تیسری بار رینڈی آٹن کو موقع ملا ہے ڈبلو وی چیمپینشپ جیتنے کا اور بیٹنگ آٹس کے حساب سے بھی آٹن کے اس میچ میں جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اگر آٹن لگتار تیسری بار ڈبلو میکنٹائر سے ہارتے ہیں تو ان کا اب تک کا سارا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور اس لیے رینڈی آٹن جیت کر ڈبلو وی چیمپین بن سکتے ہیں دوستو ان دونوں کا میچ ہیلی نسل کے اندر ہوگا ڈبلو وی چیمپین بنے ہوئے ہیں اور انہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہرا پایا ہے سنگلز میچ میں اور اگر اس میچ میں ڈبلو وی درو میکنٹائر کو ہرواتے ہیں تو آگے ڈبلو کی جرنی اور بھی اچھی ہوگی کیونکہ وہ پھر سے ڈبلو وی چیمپینشپ جیتنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر اس میچ میں رینڈی آٹن پھر سے ہارتے ہیں تو ان دونوں کے فیوٹ سے کوئی بھی ریزرٹ نہیں نکلے گا اور آٹن کے بعد میکنٹائر کے لیے کوئی نئے اپوننٹ بھی ڈھونڈنا ہوگا ڈبلو وی کو ویسے دوستو آپ کے حساب سے اس میچ پہ کون جیتے گا درسکارڈی سائکوپیت ڈرو میکنٹائر یا پھر دو وائپر رینڈی آٹن کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں دوستو آپ بات کریں گے دوسرے ہیلی نسل میچ کے بارے میں جو کی ہو رہا ہے دوستو بیٹنگ آٹس کے حساب سے رومن ریکس فیوریٹ ہے اس میچ میں جیتنے کے لیے اور جے اوسو انڈرڈاگ ہے اس میچ میں اور اتنا ہم سب کو پتا ہے کہ رومن ریکس اس میچ میں جیت کر ان کا یونیورسل چیمپینشپ بچا لیں گے لیکن رومن نے ابھی تک نہیں بتایا ہے کہ اگر جے اوسو ہارے تو اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ فرائیڈ نائٹ سمکڈان میں رومن ریکس نے کہا تھا کہ وہ اس میچ میں کوئی بہت بڑی سٹوپلیشن رکھیں گے اور اگر جے اوسو ہارتے ہیں تو انہیں اس بار اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور دوستو ڈبلو ای بلی رومن ریکس اور جے اوسو کا میچ اس لیے بھی کروا رہے ہیں تاکہ سمون ڈائنسٹی کی سٹوری لائن اور آگے بڑھے اور آگے جا کر دہ روک ریٹن آئے اور رومن ریکسو چیلنج کر سکیں یونیورسل چیمپینشپ کیلئے ویسے دوستو کیا آپ دہ براما بول دہ پیپلز شیمپ دہ روک کا ریٹن دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں اور اگر رومن ریکس اور دہ روک کا میچ ہوا تو کون جیتے گا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں دوستو اب ان میچ اس کے بارے ہم بات کریں گے جو کہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے لیکن ڈبلو ای بلی کی سٹوری لائن کے حساب سے وہ میچز ہیلی نسل پیپر یو میں ہو سکتے ہیں دہ سٹریٹ پروفٹ ویسے دوستو کیا آپ مصطفی علی کے در ریٹیوبیشن ٹیم کے لیٹر بننے سے خوش ہو یا نہیں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور دوستو ہیلی نسل 2020 انڈیا میں سوموار 26 اکٹوبر کی صبح ساڑھے چار بے سے سونی ٹین ون اور سونی ٹین تر پہ دے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اس اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی